اس وقت قاف لیگ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں تو بزدار صاحب کی حکومت ہے، بزدار صاحب تو اتحادیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، پرویز علیہ صاحب خود کہہ چکے ہیں، میں سمجھاتا رہتا ہوں انہیں، ان کی کس بات پر نراضی ہو گئی ہے؟ یہ پنجاب میں دیکھئے پنجاب میں بھی جو میجر پرابلم ہیں، پرابلمز یہ کی ہیں، وہ ہے فنڈز جو ہیں، ان کی ڈسٹریبیوشن کا کیا فارمولا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور پھر لوکل ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں، ان کی سے کیا ہے؟ تارک بشیر چیما صاحب نے جو آج جس طرح سے انہوں نے بات کی، وہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، کبھی انہوں نے اس طرح سے ہلکی بات انہوں نے نہیں کیا، ان کے جو گلے ہیں، ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزن بھی ہے، ان میں بات بھی ہے، پنجاب گورنمنٹ کو دیفینٹلی پروینشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کرنا چاہیے، تاکہ ڈسٹرکس کو یہ گلہ نہ ہو کہ ہمیں اتنا فانڈ نہیں ملا یا اتنا فانڈ ملا ہے، یہ جب خود گورنمنٹ تھی پرویز عل بھائی صاحب کی اور پرویز مشرف صاحب کے دور کا جو سب سے زبردست جو کام تھے وہ دو ہو رہے تھے، ایک تو لوکل گورنمنٹ تھی اور لوکل ریپیزنٹیشن تھی، دوسرا فانڈز ڈسٹرکس میں جا رہے تھے، ابھی پرابلم یہ ہے اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان میں کہ آرٹیکل وان فورٹی اے کی خلاف ورزی میں پروینشل گورنمنٹ جو ہیں وہ ڈسٹرکس کو فانڈز نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے ایک ریزنٹمنٹ ہے ڈسٹرکس میں اس کو ڈیفینٹلی ج ہے وہ اڈریس کرنا چاہیے اور پرائیم منسٹر صاحب اس کو کر چکے ہیں، پرائیم منسٹر صاحب نے پہلے ہی، مگر یہ جب ظاہر اتحادی جب اس موڈ میں آ جائیں کہ وہ سارے کے سارے شکایات کر رہے ہیں اور ایک اتحادی جائے گا، ایمکیو ایم کے جانے صاحب کی حکومت نہیں گر جاتی وفاق میں، بھٹ کاف لیگ کی وجہ سے آپ پنجاب میں بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اگر کاف لیگ آپ کے ساتھ نہ ہو حکومت آپ کی جا سکتی ہے، تو آپ اب فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے یا اپنا جو ایجنڈا ہے اس پر عمل کر سکیں گے جب اتحادی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، جی ڈی اے، کاف لیگ، ایمکیو ایم سبی کی طرف سے اس وقت بارگیننگ کہہ لیں، شکایات کہہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں، وعدیں ہمارے ساتھ نہیں پورے کیے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بارگین سلتے رہتے ہیں، پولیٹکس ہے، روزانہ کی پولیٹکس ہوتی ہے، اس کے مطابق جو ہے، حکومتیں اس طرح سے نہیں گرتی، حکومتیں گرتی ہیں جب ان کو وہ سامنے نظر آ جاتا ہے کہ حکومتیں، اس وقت جو ہے عمران خان کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے، جو ان کا قد ہے، جو ان کی حیثیت ہے پاکستان میں، ان کے برابر کا کوئی آدمی نہیں ہے، اپوزیشن خود جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر بکھری ہوئی ہے، آپ اپوزیشن کے پاس تو لیڈ اپوزیشن نہیں مل رہا ابھی کے کون ہے کون نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کے اندر تین چار بندے جو ہیں وہ وزیراعظم کے کینیڈیٹ بن گئے ہیں، بگوز وہاں ویکیم ہیں، سو اتنی بکھری ہوئی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے حکومتیں نہیں جا سکتی، نہ ہی حکومت کو کوئی مسئلہ ہے، نہ امران خان کے قد کا کوئی آدمی یہاں پر موجود ہے، اس لیے گورنمنٹ کے جانے کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، روزانہ کے معاملات سے آپ مخصوص معاملات کی طرف جالی جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اب ان کو ہم جو اتحادی ہیں، اگرچہ دیکھئے امران خان کو روایتی پولیٹیشن تو ہیں نہیں، اگر وہ روایتی پولیٹیشن ہوتے تو اب تک تو ویسے ہی جو ہیں پارٹی آدھی آدھی ختم ہو چکی ہوتی اور یہ سب لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ روایتی پولیٹکس کرتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر نقصان بھی ہوتا ہے اور میری تو جو اپنا جو پوائن ہے کہ وہ جو میں تو بڑے شروع سے میرا پوائنٹ او ویو اور تھا، لیکن بارال یہ ایشو یہ ہے کہ آپ کو اتحادیوں کے سب بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، انکلوئین جو ہے وہ سٹرنٹھ ہے پرولیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی، اگر انکلوئین نہیں ہوگی تو اس میں پرابلمز آئیں گے، اس لیے میرے خیال میں جو اتحادیوں کا بھی گلہ ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہمیں انکلوئین نہیں ہے، انکلوئین ان کی ہونی چ چاہیے، فیڈل بھی ہونی چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب بڑے واضح ہیں اس معاملے میں اور نہ یہ حکومت کو اس معاملے سے کوئی بڑا کوئی یہ کوئی سیریس معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ حکومتی خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے گیا کچھ ہو جائے گی، البتہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ فائر فائٹنگ نہیں ملے لگے رہتا ہے بندہ بہت شکریہ فائٹنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہہ رہے تھے ہاں جی جو گورننس کے معاملات ہیں جو حکومتی معاملات ہیں وہ ضرور متاثر ہوں گے حکومت کو خطرہ کوئی نہیں ہے